ملک بھر کے حالات کیا ہیں رویہ کیا رہا ہے اور آج اس رویہ کا خمیازہ ہم کیسے بھگت رہے ہیں مہمانوں کا آپ سے میں تعرف کر رہا ہوں عالمگیر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور پولٹیکس میں آنے سے پہلے کراچی کے لیے جو یہ کام کیا کرتے تھے وہ بڑا زبردست کام تھا سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیوز وائرل ہوا کرتی تھیں یہ فکسٹ کے نام سے ایک تنظیم چلاتی اور وہ تنظیم حکمرانوں کو آئینہ دکھاتی تھی کہ کراچی میں ہو کیا رائے لیکن جب سے آپ الیکٹ ہوئے ہیں شاید یہ کام بھول چکے ہیں بات کریں گے ہم ریحان حاشمی صاحب سے ریحان حاشمی صاحب نے کراچی کی خدمت کرنے کے لیے اپنی وفاق کی نشست چھوڑی تھی اور کراچی میں آ کر کراچی کو سرف کرنے کا اہد کیا تھا لیکن کراچی کا جو حال ہے اس پر ان سے ہی بات ہوگی یہ شایلہ رزا صاحبہ کراچی کی بیٹی ہیں اور کراچی کی تباہ حالی کا جو زخم انہوں نے اٹھایا ہے وہ شاید کسی نے بھی نہیں اٹھایا شایلہ رزا صاحبہ سے بھی بات کریں گے لیکن پہلے کراچی ہوا کیا کرتا تھا اور کراچی ہو کیا کیا پہلے دیکھیں گے کراچی تھا کیا وہ کراچی ہے جس کی توقع کر رہی ہے سپریم کورٹ کے پلٹ کے واپس آ جائے لیکن اب جو کراچی کا حال ہے وہ کچھ ایسا ہے ہمیشہ سب سے گلا رہا چاہے وہ کوئی فوجی حکومت ہو چاہے وہ سیاسی حکومت ہو چاہے وہ مشرف صاحب ہو چاہے وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت ہو چاہے وہ نواز حریف صاحب کی حکومت ہو یا خود ایمکیہ من تمام حکومتوں کا حصہ بنتی نہیں ہو کراچی والوں کو سب سے شکایت نہیں اسی لیے کراچی نے دوہزار اٹھارہ میں عمران خان کو ووٹ دیا اور الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کہتے ہی کہا تھے کراچی کے لیے کراچی میں ہم ابھی سے پلاننگ کریں گے گورنمنٹ کے سکولوں کا نظام ٹھیک کریں گے یا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی گورنمنٹ یونیورسٹیز بنائیں گے چوریج کے لیے ری سائیکلنگ پلانٹس کراچی کے لیے سرکرل ریلوے بڑا ضروری ہے اگر کہیں بھی اورنج ٹرین کی ضرورتی وہ کراچی میں کراچی کو ایک بہترین بلدیاتی نظام دیں گے اس کو پھر پورے پیسے دیں گے اس کو امپاور کریں گے اس کے ساتھ ایکسپرٹس ہوں گے جن کا کام ہوگا کراچی کا سورج سسٹم ٹھیک کریں گندگی دور کریں پانی کا نظام ٹھیک کریں یہ اگلا دور آنے لگا ہے کراچی کو وہ در پچائیں گے یا پولیس کو ٹھیک کر کے امن باہر سے سرمایہ کاری پاکستانی کریں گے بیرون ملک پاکستانی تو بہی سے لوگ یہاں کراچی میں نوکریاں ڈھونڈنے آیا کریں گے انشاءاللہ میں آپ کی حالت بدلنے کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس آیا ہوں نیا کراچی بنانے کے لیے کراچی کو ڈیولپ کرنا کراچی میں بزنس کمیونٹی کی مدد کرنی یہ پاکستان کی ضرورت ہے انشاءاللہ اگلا الیکشن ہم جیتیں گے جو ہم آپ کے لیے کریں گے پچھلے تیس سال میں کوئی نہیں کر سکا اور کراچی والوں نے اپنے کپتان کو ایک موقع دے دیا اور یہ موقع ملنے کے بعد کپتان نے ایک مرتبہ پھر کراچی کے لیے کچھ اسی طرح کی باتیں کی تھی کراچی کے لیے ٹرانسپورٹ ہم نے کرنی ہے کراچی کا جو یہ گندگی ہے کھوڑا کرکٹ ہے یہ اس کے لیے ہمیں صفائی کرنے پڑے گی اور کراچی میں پانی نہیں ہے ٹینکر مافیا آگیا ہے وہ لوگ پانی دینے پہ پیسہ بنا رہے ہیں اور اس کے لیے ہم پورے پروگرام بنا رہے ہیں ڈی سیلی نیشن پلانٹ بھی اور اور بھی کہ ہم نے کیسے کراچی کے لوگوں کو پانی دینا ہے کراچی کے لیے آج ہم نے فیصلہ کیا ہے پہلی دفعہ کراچی کا ایک ماسٹر پلان بنائیں گے انڈسٹریل اسٹیٹ پہ ہم نام ری سائٹنگ پلانٹ لگائیں گے پھر ہم نے ڈی سیلی نیشن پلانٹ ہم نے فیصلہ کیا وہ لگانے کا پرائیوٹ پبلک پارٹرشپ ہے نورڈن بائی پاس ہم نے بنانا ہے تاکہ کراچی سے ٹرافک کا جو پرابلنز ہیں وہ سیلی بائی پاس کر کے تو کراچی کا ٹرافک پرابلنز ہیز ہیں سپیشل پیکج لانے کی کوشش کی ہے کراچی کے لیے بنتالیس عرب کا پیکج دی ہے اور انشاءاللہ اور بھی کوشش کریں گے کراچی کے ڈیولپمنٹ سارے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے ایک سپیشل پیکج ہم نے اوورال تیار کیا ہے ایک سو باسٹھ ارب روپے کا پیکج ہے جو ہمارے پروجیکٹ پروپوز ہیں وہ اٹھا رہے ہیں ٹرانسپورٹ جو کہ بہت بڑا ایشو ہے کراچی کا اس میں دس پروجیکٹ ہیں وارٹر سیوریج اس میں سات پروجیکٹ ہیں لیکن یہ سب وعدے سب باتیں کہیں کھو کر رہ گئی ہیں کراچی والوں کو کچھ نہیں ملا آج دبی دبی سے آواز آتی ہے کہ اٹھارویں تربیم آڑے آگئی ہے لیکن کیسے آگئی ہے بلاور صاحب تو کچھ اور کہتے تھے میں کراچی کا بیٹا ہوں میں شہر کی قسمت بدل دوں گا کراچی کی روشنیا بحال کروں گا میں یہاں میں یہاں مفت تعلیم دوں گا میں کراچی میں کراچی میں فن کو فروغ دوں گا میں یہاں روزگار دوں گا میں یہاں مفتر میاری احلاج دوں گا میں یہاں سنت بحال کروں گا میں کراچی میں کراچی کی پیاس بجاؤں گا اور لگتا یہ ہے کہ بلاول بٹو زرداری صاحب جو کچھ کہہ رہتے ہیں اس کو کسی کے نظر لگ گئی نہ کراچی کے پاس ٹرانسپورٹ سسٹم ہے نہ کراچی کے پاس مناسب سیورج اور سولیڈ ویس منجمنٹ کا نظام ہے نہ کراچی کے پاس پینے کا پانی ہے نہ کراچی کے پاس اور کوئی سہولت ہے شاید یہ سب کچھ جو کہا گیا اس کو کسی کے نظر لگ گئی یا حکومتیں چاہتی ہی نہیں کہ کراچی میں کچھ کیا جائے عالمگیر خان صاحب آپ تو بہت کچھ کیا کرتے تھے کراچی کے لیے کبھی آپ وزیر آلہ کی تصویر بنا دیا کرتے تھے گھٹروں پر گھڑوں پر کبھی آپ کچھ رہا اٹھا کے لے آجتے تھے سی ایم آفیس اور الیکشن میں آنے سے پہلے تک آپ کی سب کچھ کرتے تھے لیکن جب آپ کو سیٹ بھی لیا آپ سب کچھ بھول گئے یہ کلاچی والوں کا بڑا شکوہ ہے آپ سے مسود بھائی پہلے تو بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا میں نہیں بھولا آپ بھول گئے کہ ابھی تین مہینے پہلے میں تین تلوار پر ایک اعتجاج کر رہا تھا سعید غری نے مجھے دو بار اریسٹ کروایا ایک دن میں پولیس نے تشدد کیا ہمارے لڑکوں پر آپ بھول گئے کہ اس سے کچھ ماہ پہلے سی ایم ہاؤس کے اندر گھٹر کا پانی پھیکا اعتجاج کے طور پہ ان کو صرف آگاہ کرنے کے لیے کہ لوگ کس تکلیف میں آپ بھول گئے کہ میں ادھر شارع فیصل بند کی ہم نے وارٹر ان سیوریج بورٹ کے دفتر کے باہر اور اندر اعتجاج کیا یونیورسٹی روڈ پہ اعتجاج کیا میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں ایمینے بننے کے بعد میں کہیں نہیں گیا سڑکوں پر ہوں لڑ رہا ہوں جہاں خود خدمت کر سکتا ہوں کر رہے ہیں جہاں اداروں سے کام لینا ہوتا ہے وہاں لڑتے ہیں مسیبت یہ ہے کہ میں کوئی انٹرٹینمنٹ کی مشین نہیں ہوں کہ میں ہر ہفتے آپ یہ بتائیں یہ بتائیں عالمگیر خان صاحب آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں آپ کے گورنر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پیپلز پارٹی سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ان کو انگیج کر رہے ہیں آپ سے یہ سب کچھ سننے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے میں یہ پوچھوں کہ آپ کے ہاں کوئی پالیسی ہے کوئی آپ کے ہاں کوڈینیشن ہے کوئی آپ کی ایک جماعت کے طور پر آپ یہاں کام کر رہے ہیں گورنر صاحب کچھ اور کہتے ہیں آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ کے وارڈا صاحب کچھ اور کہتے ہیں علی زیادی صاحب کچھ اور کہتے ہیں صدر مملکت کچھ اور کہتے ہیں آپ یہ پیچ پر ہی نہیں ہیں دیکھیں ایک چیز یہ سمجھیں میں پہلے تو اپنی ذات کی بات کلیئر کروں کیونکہ مجھ سے سوال شروع ہوا میں ہر ادارے کو انگیج کرتا ہوں چاہے وہ ایس بی سی اے ہو کیڈی اے ہو وارٹر بورڈ ہو یا کوئی بھی ڈی ایم سی اے ہو کی ایم سی اے ہو ان کو ہم ریکویسٹ کرتے عرضی لکھتے ان کے پاس جا کے ملتے جب کوئی سنوائی نہیں ہوتی اس کے بعد احتجاج کی طرف جاتے ہیں آپ وہاں تو بعد میں جاتے ہیں پہلے تو اپنے ہاں عمران خان صاحب کو خائل کرتے ہیں کہ 162 ارب روپے کا پیکش کا اعلان دیکھیں ایک چیز میں چونکہ آپ نے انٹرو میں کافی چیزیں بتائی میں اس کا کچھ چیزوں پہ جس کی مجھے معلومات ہے میں کوئی آگے بڑھ کے کوئی بھرنی ماروں گا جو مجھے معلومات ہے وہ آپ سے شیئر کروں دیکھیں 162 ارب روپے تھوڑا سا مس انٹرپیٹ کیا گیا ہے سو ارب کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بیس پروجیکٹ سے 35 ارب کے آنگوئنگ پروجیکٹ سے اور ریمیننگ جو ہے وہ انہوں نے نئے ایلوکیٹ کیے تھے اس میں نمبر ون نمبر ٹو سر آنسلی کہ پہلے سال کوئی کام نہیں ہوا کیونکہ جو ایکنومک سیچویشن تھی ملک کی پیسہ ہی نہیں تھا پہلے سال تو کچھ بھی نہیں ہوا اس سال بجٹ میں پروجیکٹس آئے تھے کراچی کے اور اس پہ فنڈز ایلوکیٹ ہوئے چاہے وہ گرین لائن کا پروجیکٹ ہو چاہے وہ لیاری ایکسپس اگر کچھ نہیں ہو رہا تھا علمگیر خان صاحب تو پچھلے سال کے آخر میں وزیر آزم نے سات منظوموں کا افتتہ کرنا تھا اگر نہیں کیا ابھی سات فروری کو دوبارہ افتتہ کرنا تھا وہ نہیں کیا پیسے نہیں تھے کچھ نہیں ہو رہا تھا تو یہ سب کچھ کیا تھا دیکھیں یہ جو مثال ہے گرین لائن کا پروجیکٹ ہے یہ پچھلا پروجیکٹ آن گوئنگ پروجیکٹ تھا میں پھر سے کیا ہوں اس میں پانچ عرب روپے کا شارٹ فال تھا جو ری الوکیٹ کیا گیا پانچ عرب روپے اور وہ فیبرری جو آپ بتا رہے ہیں فیبرری کو اس کی اناغریشن تھی وہ ڈیلے ہو گئی تو میں صرف یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو نئے پروجیکٹس ہیں اس کے لیے مشکل ہے فنڈز کو ایلوکیٹ کریں پرانے کے لیے اس سال ایلوکیٹ ہوئے نا بجٹ میں جی ریحان آشمی صاحب آپ لوگ تو کراچی پر حکمرانی کرتے رہے ہیں کچھ چالیس سال کا آپ کا دیکھا جاتا سلسلہ ہے کہ مختلف حکومتوں کا آپ حصہ رہے آخر میں بلا کیا آپ تو آج سکڑ کر چھ سات سیٹوں تک محدود ہو کر رہے گئے جو جن کو آپ کراچی کا دشمن قرار دیتے تھے آج ان کے آپ اتحادی بنے ہوئے جو آپ کو دہشت کر چور کہتے تھے آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو آپ کی وزارت تھی وہ آپ چھوڑ بھی دیں پھر بھی آپ حکومت نہیں چھوڑ سکتے اتنی مجبوری اتنی لاشاری کراچی والوں کے لیے کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ سب چیزیں باعلم ہیں اور آپ کے ایزمشن کے مطابق تمام چیزوں کے بارے میں آپ نے جس طرح بتایا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کراچی سے زیادتیوں کا سلسلہ شروع کب ہوا یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب پچاس سال پہلے کراچی اس جیسا تو کراچی نہیں تھا کراچی کو اکنومی کے لیے اپ نفٹ کرنے کے لیے ہیومن ریسورس انپٹ کرنے کے لیے اور کراچی میں انڈسٹریلائزیشن کا معاملات ہوں ٹریڈ ایکٹیوٹیز ہوں یا پورٹ سیٹی کو انٹرنیشنلی ریکنائز کرانے کے معاملات ہوں تو یہ کراچی پچاس ساٹھ سال پہلے ایسا نہیں تھا اس میں انپٹ دیا گیا ہے اور اس کے بعد جا کے بتدریج جب چیزیں بہتر ہوئیں تو میں آپ کو یاد دلاتا چلوں تو کراچی کے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب فاطمہ جنہ کے ساتھ ظلم کیا گیا فاطمہ جنہ کو ووڈ دینے کی پاداش میں بے گناہ نہتے لوگوں کا قتل عام کیا گیا یہاں پر آباد کاریوں کا سلسلہ کیا گیا کراچی کو ایسا کیپٹل شفٹ کر دیا گیا کراچی کے لوگوں پر کوٹا سسٹم کی تلوار امپوس کر دی گئی اور پھر آپ آگئے ریحان آجمی صاحب پھر ایمکیم آگئی اور ایمکیم نے آنے کے بعد پھر کیا کیا آپ کی تمام شکایات یا آپ کے دنگیدی جو آپ کی تحریف تھی اس کے ایجنڈے کا حصہ تھا آپ کے منشور کا حصہ تھا کوئی ایک سنگل پوائنٹ بلکل درست کہہ رہے ہیں آپ میں آگے بڑھنا ہوں محسوس آپ دیکھیں یہ سب چیزیں یہاں تک یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں ایمکیم دراصل استحصال کی پیداوار تھی ایمکیم یہ زیادتیاں نہ ہوتی تو ایمکیم جیسی تنظیم بھی وجود میں نہیں آتی نہ ہی ایمکیم کو عوامی پذیرائی حاصل ہوتی اور ان زیادتیوں کی وجہ سے لوگوں کو ایمکیم نظر آئی ایمکیم کو لوگوں نے منڈیٹ دیا لیکن کیا ہوا کہ بانوے ایک میں ایمکیم کے ساتھ کیا کیا گیا کہاں گئے وہ نقشے وہ کدھر رہے وہ جسٹیفیکشن وہ ہزاروں لوگوں کا مر جانا وہ کہاں ہے اچھا ہم وہ ان تمام بیٹ پیچز کو اس کی وجہ یہ نہیں ہے رہان عشبی صاحب کہ ماضی میں بھی آپ شہر کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے باوجود آپ کے اپنے جو رہنما ہیں وہ اپنے فائدے اٹھاتے رہے شہر کو آپ نے نظر انداز کر دیا پہلے بھی آپ وزارتوں کے مزے لوٹتے رہے آج بھی لوٹ رہے ہیں آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے آپ کا منڈیٹ چورا لیا دوسری طرف آپ اسی تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں کراچی کہا ہے اس میں سر میں آگے بڑھتا ہوں دیکھیں دیکھیں تحریک انصاف ایک پولٹیکل پارٹی اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے موجودہ پولٹیکل پارٹیز میں تحریک انصاف کا جو منشور ہے وہ ایمکیم سے انتہائی مشابہت رکھتا ہے پولٹیکل ڈیفرنسز ہیں ہمارے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن کوئی یہ نون سٹیٹ انٹیٹی تو نہیں ہے سر جس نے آپ کا پارٹی ہے یہاں پر تو لوگوں نے آپ کے ساتھ ظلم کر دیا راشی والوں کی آواز زبا دی ہم بلکل ہم کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ تو اس کا مطلب کیا ہے کیا کیا ہم سیاسی نظام سے اپنے آپ کو آؤٹ کر لیں ظلم کے خراب آواز اٹھا ہے سر ہم ویکیم کریٹ نہیں کریں گے بلکل کر رہے ہیں میں آپ کے پروگرام کے تفسط سے آواز تو اٹھا رہا ہوں آپ نے مجھ کو موقع دیا یا پرائم نیسٹر ہاؤس میں ہمارے جو جو رہنما جا کر بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں اس میں کوئی دورائی نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تحریک انصاف سے کے ساتھ مل کر کراچی کے لئے پاکستان کے لئے کام نہ کروں یہاں پر کوئی رسٹکشن نہیں ہے لوگ تو یہاں پر ایسے بھی ہیں کہ پولٹیکل پارٹیز نے نون اسٹیٹ انٹیٹیز کے ساتھ اتحاد کی آپ کو بھول گئے دوہزارت تیرہ کے انتخابات میں سر میں تو آپ کو جانتا ہوں میں آج بھی ایسے بات کر رہا ہوں آپ نے کراچی والوں کے مفادات کا تحفظ کرنا تھا آپ نے ایک تحریک شروع کی وہ تحریک پتہ نہیں کہاں ختم ہو گئی پھر جو آپ بچے کچھیں بچے آپ کا آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا منڈیٹ چورا لیا اور یہ الیکٹ ہو کر آئے رنگ آپ کی سیڈوں پر انہوں نے ڈاکہ مار لیا لیکن آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہو اور دبی دبی آواز اٹھاتے ہیں دیکھیں یہ تو ایک شروع میں آپ بات کر لیں گے وہ شیخ مشیل صاحب جو کہتے ہیں کہ میٹھی میٹھی باتیں ہوتی رہیں گے مگر سب چلتا رہے گا میٹھی بات نہیں ہو یہ تلغ بات کر رہا ہوں نا میں یہ میٹھی بات تو ہے نہیں لیکن کیا ان تمام چیزوں کے باوجود بھی سیاسی منظر نامے سے ہم الہدگی اختیار کریں یا تحریک انصاف جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کا منشور امکیم کے منشور کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے ان سے ہاتھ نہ ملائیں چھیک سر کیا پاکستان کیسٹومک کرائیسس سے آگے مرنے کی بات نہ کریں ایک اور چیز اگر آپ کے پاس اقتدار نہ ہو آپ اقتدار کا حصہ نہ ہو تو سیاسی منظر نامے سے الہدگی ہوئی اقتدار نہیں ہے ہم ابھی بھی وزارت نہیں ہیں ہمارے پاس آج بھی وزارت نہیں ہے دیکھے جائیں گے بات پہ شیلال رضی صاحب کراچی کی زمو حالی آپ نے تو بہت مقصان اٹھایا ہے یہ کراچی کی زمو حالی ہی تھی وہ بارش کا موسم تھا جس میں آپ کا بڑا زبردر سخصان ہوا تھا وہ ایکسیڈنٹ کوئی نہیں بھول سکتا کراچی آج تک ایسا ہی ہے ابھی کراچی میں چار دن تک موت کا رخص جاری رہا ہم یہی فیصلہ نہیں کر سکے کہ یہ موت صوبائی تھی یا وفاقی تھی آپ اس میں لڑائی ہوتی رہی ان لوگوں کو کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ کوئی کمپنسٹیشن ان لوگوں کو مل جائے یہ حال ہو چکا ہے پہلی بات تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان لوگوں کو کسی نے پوچھا نہیں اور سب سے پہلے نشاندہی بھی ہمارے ایم پی اے نے کی کہ ایک جہاز میں ایک کنٹینر ہے اس کا دروازہ کھلتا ہے تو یہ ہوتا ہے اور جس طرح سے حکومت کے ساتھ ورکرز لگے ہیں وہ آخر میں خود آکسیجن پہ آ گئے تھے زیاؤدین ہسپیٹل میں عام آدمی جانے کا تصور نہیں کر سکتا لیکن حکومت کی طرف سے ہر ہسپیٹل کو ہدایت تھی کہ فوری ریلیو دیا جائے اور کراچی یونیورسٹی کو ٹیسٹ کے نمونے دیئے گئے اس کے علاوہ مختلف کو اور اس میں پھر سویا بین ڈسٹ کا آیا تو یہ دیکھیں یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر تو نہیں تھا مین میڈ ہی کہہ دیں لیکن اس میں بارحال نقصان ہوا لیکن حکومت کی اس میں کہیں کوتہ ہی نظر نہیں آئی کوئی اس طرح کا بیان نظر نہیں آیا کہ جی کچھی شراب خانوں کی بدبوؤوں سے ہو رہا ہے اور یہ وہ ایک ناغہانی تھی جس کا پورا ڈٹ کے مقابلہ کیا گیا اور ساتھ لگی حکومت اور دوسرے دن جیسے ہی لیب سے ٹیسٹ کنفرم ہوا اس کا دیا دوسرے ممالک کو بھی چائنا نے بھی ہم سے کہا ہے کراچی کا حال ٹھیک ہے وہ تو جو کچھ ہوا بیچاروں کو کوئی کمپسٹیشن تو نہیں ملی آپ نے کہا تو میں نے اس پہ بات کی اور یہی نہیں پورے ملک میں جہاں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے کراچی میں جب اس کے مریض آتے ہیں حکومت سندھ اس کو پیکڑتی ہے آپ کہیں سے بھی معلوم کر سکتے ہیں چاہے وہ آغہان میں ہو چاہے کہیں ہو اب دوسری آپ نے بات کی میں دو چار باتیں بس پڑھ دیتی ہوں جی وفاقی بجٹ میں شامل ترقیاتی کئی منصوبوں کو نکال دیا گیا ہے اور نظر شانی شدہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پریگرام کی فیرز جاری کر دی کراچی تھا لاہور موٹر وے ہیدراباس سیکشن روامالی سال دس ہزار میلین روپے مختص کیے گئے تھے لیکن اب پانچ ہزار میلین دیے جائیں گے جس میں سے پھر بعد نہ ہوا کہ صرف پورٹی پرسنٹ ہوں گے اور وہ بھی ابھی تک ریلیز سہینے ہوئے کراچی میں پاکستان اسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن کا سب کیمپس ایکسو سینٹر کی ریمارڈلنگ نورڈن بائی پاس کی توسی جنہ سینڈ میڈیکل یونیورسٹی کی توسی کراچی فش ہاربر آثارٹی کا توسی منصوبہ کراچی میں آئی ٹی پارک کا منصوبہ اور دیگر ترقیاتی بجٹ منصوبے جو بجٹ میں شامل تھے نہیں ہے کراچی گرین لائن پہ دس ارب چالیس کروڑ ملنے تھے لیکن صرف دو ارب دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ جو ہے کے فور کے منصوبے میں جو ہے سیندھ حکومت نے جو ہے اب تک ٹوٹل جو ایک فیض ہے وہ پچیس اشاریہ پچپن ارب کا تھا جس پہ وفاقی حکومت نے پچاس پرسنٹ مدد کرنی تھی وفاق نے اب تک چھ اشاریہ نینیانوے ارب روپے فرام کیے تھے سیندھ نے ساش اشاریہ چھ آنوے اس دفعہ وفاق نے اس پہ کوئی پیسہ نہیں لگایا ہے وہ پوری ایک تفصیل ہے پھر 1988 سے لے کر آج تک ایک بڑا مینڈیٹ ایم ٹی ایم کے پاس رہا جس میں ان کے ایم این اے بھی تھے ایم ٹی اے بھی تھے ایم ٹی اے موٹی رہی پیسے کھاتی رہی سیندھ میں کہ ڈیولپمنٹ بجٹ ہم ایم ٹی اے ایم این اے اس کو نہیں دیتے وہ سارا بجٹ انہیں ملتا تھا مجھے کوئی ایک موڈل یو سی بڑھا اب تیسری بات آپ نے کی اب تیسری بات ایک یہ کی گئی کوٹا سسٹم دیکھئے کوٹا سسٹم ذرفقار علی بھٹو نے دس سال کے لیے ناپس کیا تھا چوتھے سال ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی پھر وہ نہیں رہے پھر مختلف حکمران آئے اور چاہے وہ پرویز چاہے وہ زیا ہو نواز شریف ہو نواز شریف ہو پرویز مشرف ہو ایم کیو ایم وفاق میں ان کے ساتھ بیٹھی کوٹا سسٹم وفاق کا میٹر ہے ایک دفعہ بھی ایک دفعہ بھی ایک ریزولوشن جو ہے انہوں نے کوٹا سسٹم کے اگینسٹ نہیں دی دو ہزار آٹھ میں جب ہماری حکومت آئی اور اس میں ایکسٹینشن ہونا تھا ہم نے نہیں ہم نے نہیں کیا ہم ملک میں کوٹا سسٹم نہیں ہے آپ نے کہا کراچی کے ہسپٹلز میں آپ پورے پاکستان کا رش دیکھیں اور جنا کا اور سیول کا سٹینڈرڈ دیکھیں جو کہ وفاق نے ہتیانے کی کوشش کی اور بجٹ نہیں رکھا اور اس کے علاوہ ٹراما سینٹر سائبر نائف این آئی سی وی ڈی یہ سارے کسی اور صوبے میں آپ کو اس سٹینڈرڈ کے نہیں ملیں گے جی میڈم ملکل نہیں ملیں گے اور شاید کو رنگی اس کے باوجود کہ ہم نے ان کو پیسہ دے دیا تھا انہوں نے کام نہیں کیا ہم نے کہا اور اس کے علاوہ جو بنیادی براکشن کا سسٹم ہے کراچی میں یہ چند منصوبے گناہ کر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے مسائلہ لوگا ہے تو شاید یہ کراچی کے لیے زیادتی ہوگی ایمکی ایم کو اگر آپ سب کچھ دیتے رہے اور ایمکی ایم لوٹی رہی کھاتی رہی نہیں لگایا تو کون تھا چیف ایک سیکٹیف کس کا وزیر اعلی ہوتا تھا کس نے ان کو پکڑنا تھا کس نے اکاؤنٹیبلیٹی کرنی تھی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں کی تو کیوں نہیں کی کیا مفاد تھا اس کے اندر یہ بہت سارے سوال ہیں ایک بریک کے بعد بات کرتی ویلکم بیک آرام گیر خان صاحب بریک سے پہلے آپ نے سنا کہ شہلہ رضا صاحب فرمارین تھی کہ جتنے آپ نے پلیجرز کیے تھے جو پیسے وفاق نہیں دینے تھے وہ پیسے نہیں دیئے گئے پروجیکٹس کیلئے پروجیکٹس کہاں سے آگے بڑھتے وزیر آزم صاحب کہاں سے آ کر افتتہ کرتے ہیں ان ادھور منصوبوں کا جن کو انہوں نے کرنا تھا افتتہ آپ کی گورنر صاحب ان کی ڈیڈ لائنز دیتے رہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کے ان حالات کا ذمہ دار ماضی میں کیا واقعی ایمکیم رہی ہے پیپلز پارٹی رہی ہے اور آپ آج اس کا حصہ نہیں ہے دیکھیں دو تین چیزیں ایک تو انہوں نے ذکر کیا گرین لائن کا گرین لائن میں پانچ ارب کی مزید ضرورت تھی جو کہ الوکیشن ہو چکی ہے اور اس پر کام بھی ہو چکا اور فیبری کی ڈیڈ دی تھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں تسلیم کرتا ہوں اس میں ڈیلے آیا ہے اس کی اناؤگریشن میں جو کام تھا پروجیکٹ تھا وہ ریڈی ہے دوسری چیز میں یہ واضح کر دوں کہ اس میں جو بسس تھی اور جو ٹرمینلز بنانے تھے وہ سن گورنمنٹ کا اختیار تھا انہوں نے نہیں کیا دو سے تین بار ٹینڈر کیے لیکن آگے اس پر پروسیڈنگ نہیں ہو سکی پھر وفاق نے اس کو ٹیک آور کیا ویرئیس کے فور کے منصوبے کی بات ہے ابھی اس پر ریپورٹ شائع ہو چکی ہے نیس پاک کو اس کا ذمہ دیا تھا انہوں نے ریپورٹ شائع کی کہ اس کا بیسک ڈیزائن ہی غلط ہے یہ فنکشنل ہو ہی نہیں سکتا جو دوزہ معذرت کے ساتھ یہ تمام کہانیاں قصے ہم سالوں سے سن رہے ہیں مسعود بھائی مسعود بھائی سالوں سے میں نہیں بیٹھا تھا اس چیز کو سمجھیں جب میں بیٹھا ہوں آپ سالوں کے لیے آئے بھی نہیں ہے آپ پانچ سال کے لیے سن تو لینا سن تو لینا سالوں سے جو کہانیاں چل رہی تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ٹھیک اور آج اس کا اٹھارہ مہینے میں میں آپ کو بتایا تو کہ پہلے ایک سال میں آپ کے سامنے تھا کہ چار ہزار ارب روپے کے ریونیو میں سے دو ہزار ارب روپے ہم سٹریٹ سود ادا کر رہے پچھلے لیے کرزوں میں چھے سو ارب کے پہلے دن سے ڈیفیسٹ میں وفا کی حکومت وہ کیا نئے پروجیکٹس انشید کریں جب آپ الیکشن میں آ رہے تھے اور پھر الیکشن جیت کے آ گئے تھے اس وقت کیا کہتے تھے اب آپ خود سنیے کہ آپ کے منتخب ہونے کے بعد آپ کی اپنے لوگ کہتے کیا تھے کراچی کے منصوبوں کے لیے کراچی کی ترقی کے لیے کراچی 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 ایک تاس فورس کراچی کی بنائے within the first 15 or 20 days انفراسٹرکچر انکلوڈنگ سرکلر لیڈوے اور ٹرانسپورٹ سیویج اور گاربیج اور اس کے ساتھ سڑکیں فیڈرل گرانٹ کے ذریعے توجہ دینی چاہیے فورا within one year آپ وہ چینجز دیکھنے لگیں کہ کراچی کے اندر مارس ٹرانچی سسٹم اس کے اوپر فوری طور سے فونڈ ریلیز کر کے اس کو مانیٹر کریں گے اس کا کام شروع کریں گے پینے کا پانی ہے اس کے لیے ڈیسالینیشن کا جو ہم نے وعدہ کیا تھا کراچی میں وہ فوری طور سے ہم نے شروع کرنا ہے ٹائم لائن بنائیں کہ آج سے کتنے دن بعد پینے کا پانی ملے گا آج سے کتنے دن بعد کچرا صاف ہو جائے گا آج سے کتنے مہینے کے بعد سڑکیں بن جائیں گی کتنے سال کے بعد ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہوگا کراچی کے اندر ڈبل ڈیکر بسیں دینا پسند کریں گے سو دن کے اندر کیا ہم فیڈرل گورنمنٹ سے یہ بسیں دے کے کس طریقے سے دیں کے وہ چلتی بھی رہیں اور وہ بازی کی بسوں کی طرح صرف دو یا چار ماہ میں خراب نہ ہو جائے عالمگیر بھائی یہ تمام گفتگو الیکشن کے بات کی نہیں ہے جیتنے کے بات کی ہے وزیر آزم کیا کہہ رہے ہیں صدر صاحب کیا کہہ رہے ہیں گورنر صاحب کیا کہہ رہے ہیں فردود سمیم نقی صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ سب بات کی باتیں ہیں ٹائم لائن ہونی چاہیے آپ صحیح کر دیں گے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں انہوں نے ابجیکٹف پیش کیا اپنا انہوں نے اپنے ایم گولز پیش کیے اب ایشو کیا ہے الیکشن کے بعد جب زرداری صاحب کو ارسٹ کیا جاتا ہے صبحی گورنمنٹ نہیں کوپریٹ کرتی وہ کسی وہ پرائم منسٹر کو ریسیف کرنے تک نہیں آتے ان کے چیف منسٹر جو ہیں مقصد یہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ مل کے موچولی اس پر بیٹنا پڑے گا کیونکہ یہ جو ابھی انہوں نے بتایا یہ ففٹی ففٹی یا سیونٹی تھرٹی سکسٹی فورٹی کے شیئر پہ بن رہے تھے یہ پروجیکٹس نمبر ایک نمبر دو دوسرا میں نے آپ کو بتایا یہ پروجیکٹس پر دوسرے سال کام شروع ہوئے ہیں اور جن کی فیزیبلیٹی اس لائق تھی کہ اس میں پیسہ دیا جائے الوکیشن کی گئی ہے تیسری چیز جو سب سے اہم ہے ایک چیز ہم بھول جاتے اگنور کر دیتے دیکھیں ایک تو میگا پروجیکٹس ہیں جس میں وفاق انوالو ہوتا دوسرے آپ کے جو کراچی کے اشیوز ہیں وہ بلدیاتی نویت کے ہیں اور جو صوبائی حکومت کے اداروں سے جڑے ہوئے ہیں کراچی وارٹر انڈ سیوریج بورٹ کے ڈی اے ایس بی سی اے سن سالیڈ ویس منجمنٹ سڑکے بنانا ان کے پاس میئر جو ہے دو کروڑ سے اوپر کا ٹینڈر نہیں کر سکتا سر یہ باتیں آپ کو نہیں پتا تھی یہ نہیں پتا تھا آپ کو کہ وزیراعظم کو یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے احتساب بھی کرنا ہے مجھے کس کس پہ ہاتھ ڈالنا ہے وہ تو الیکشن سے پہلے کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو نہیں چھوڑیں گے ان کو یہ بھی پتا تھا یہ کراچی سے وہ کیا بات نہیں تو الیکشن سے پہلے ہم تو یہ سوچ رہے کہ سندھ میں گورنمنٹ بنائیں گے ہمیں کیا پتا کہ یہ جیتیں گے اب یہ اگر آپ افس اینڈ بٹس میں جائیں گے تو پھر تو بہت لمبی کہانی ہے مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا ایجنڈا دیتے ہیں میں نے آپ کو گفتگو سنائی وزیراعظم کی بھی سردر کی بھی گورنر کی بھی آپ کی دیگر لوگوں کی بھی جنہوں نے الیکشن جیتنے کے بعد گورنمنٹ بنانے کے بعد یہ باتیں کی ہیں ان میں سے جو چیزیں ہو سکتی تھی ان پر کام ہوا ہے ان کے لیے پیسہ الوکیٹ ہوا ہے اب پیسہ چھاپنے کی مشین دے دے تو چھاپ لیتے ہیں ہم پیسے ہم کیوں دے دیں آپ نے وعدے کیے تھے جی ریحان عاشمی صاحب اب پیسہ چھاپنے کی مشین دے تو کام ہوں گے دیکھیں مخصد صاحب ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ ایکنومک کنڈیشن کی جو صورتحال ہے میں اس بات سے متفق ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ انیشل جو ایکنومک کرائسس تھا وہ ہنڈرز تھی ہم نے دیگر پولٹیکل پارٹیز کو بھی جو وفاق میں رہیں ان کو مواقع ملتے رہے اس کے باوجود بھی چیزیں اس طرح بہتر آنی تھی کچھ دور میں بہتر بھی ہوئی اور وہ دور بھی یاد کراتا چلوں کہ جب کراچی کی مثالیں پورے پاکستان بھر میں دی جاتی تھی مشرف دور کو آپ دیکھ لیں جس میں فنڈ الوکیشن اور جو اسپیشل پیکیج کراچی پیکیج اور دیگر چیزیں تھی انفرشنیٹ کیا چیز ہے میری آپ کے پروگرام کے تبسط سے درخواست بھی اور عمران خان صاحب کا ایجنڈا بھی تھا کہ بلدیاتی نظام کو بلدیات جیسا ہونا چاہیے یعنی کہ آرٹیکل ون فورٹی ایک اطلاق ہونا چاہیے ایک چیز درست ہو جائے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ ملک کی معاشی صورتحال ایسی ہے تو پھر یہ روم آپ پیپلز پارٹی کو بھی دیں پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئی گردی کی خلاف آپریشن ہو رہا تھا دو سہلاب انہوں نے بھکتے اتنی مشکل حالات میں آپ نے ان کو تو روم نہیں دیا پھر آپ کہتے ہیں کیا ہیں میں آپ کو سناتا ہوں کہ آپ صوبے کا مطالبہ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہمیں الگ صوبہ چاہیے آپ پیپلز پارٹی کو یہ روم نہیں دیتے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں زندبے ہوگا کیسے گزارا آدھا تمہارا آدھا ہمارا اور یہ حصہ ہم آپ سے لے کر رہیں گے لڑکانہ کی خلامی قبول نہیں کریں گے سن پہلے سے تم تقسیم کر چکے ہو ہم نے آج الحمدللہ اعلان کر دیا آپ ہی آج کما کے دے رہے ہیں تو یہ ملک چل رہا ہے یہ اقتدار آپ کو دینا پڑے گا ریاست اپریل دوہزار انیس کی بات ہے پرانی بات نہیں ہے ریحان آشمی صاحب آپ پھر صوبے کا الہدہ مطالبہ کرتے ہیں دیکھیں آج بھی آج بھی آج بھی میں اس بات پر ذاتی طور پر بھی خائم ہوں کہ گوڈ گورننس کے لیے ایڈمسٹریٹیو یونٹس بننے چاہیے کوئی مضائقہ نہیں ہے کوئی مصیبت نہیں آ رہی ہے لیکن اس کے لیے مشترکہ لاحی عمل تیار کرنا ضروری ہے کسی مخاسمانہ طرز عمل میں جانے سے بہتر ہے کہ وہ چیز جو کہ ملک کے لیے صوبے کے لیے شہروں کے لیے عوام کے لیے بہتر ہو کیا مضائقہ ہے کیا آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے کیا آئین یہ نہیں کہتا آپ تو دینا پڑے گا آدھا ہمارا آدھا تمہارا دیکھیں دینا پڑے گا یا دینا نہیں پڑے گا یہ تو بات کی بات ہے مطالبہ نظریات سب سے پہلے ہیں یہ اگر تو لوگ ایکسپٹ نہیں کریں گے سیاسی جدوجہت کیا چیز ہے بنیادی طور پر یہ بغیر سر پیر کی اف آئی آر کٹ کر اس طرح لوگوں کو مجبور کرنا یہ کون سی سیاست ہے اور آپ کو نہیں پتا پاکستان میں طرز سیاست کیا ہے کیا نواز میں تو وزیر آزم صاحب سے پوچھیں کیا پپس پارٹی اور نواز شریف مسود بھائی مجھے بات مکمل کرنے دینا کیا پپس پارٹی نے پولٹیکل وکٹمائزیشن کی ریت شروع نہیں کی کیا نواز شریف نے پولٹیکل وکٹمائزیشن کرنے کی ریت شروع نہیں کی کیا اس ملک میں پولٹیکل وکٹمائز نہیں کیا جاتا کیا مجھ کو زیادہ بولنے کے اوپر میرے اوپر ایف آئی آریں درج نہیں ہوتی ہیں مطلب آپ کس زمانے کی بات کریں ایسا ہوتا ہے وزیر آزم سے امید یہ ہے کہ وزیر آزم صاحب وہ جو ریت خائم کی گئی ہے پولٹیکل وکٹمائزیشن کرنے کی نواز شریف صاحب کے اوپر جتنے بھی مقدمات ہیں یا بی بی شہید کے اوپر جتنے بھی مقدمات تھے یا زردانی صاحب پر مقدمات تھے وہ کس نے کیے تھے یہ کاؤنٹر پارٹس کرتے رہتے اور ایک دوسرے کی طرف ڈائیورٹ کرتے رہتے دیکھیں میں تو بات کر رہا ہوں سمپل یہ کہ جس علاقے سے میں منتخب ہوں انہی علاقوں میں رہتے ہیں انہی گلی محلوں میں رہتے ہیں اس کا درد سمجھتے ہیں اس کے معاملات دیکھتے ہیں تو ہم تو پن پوائنٹ کر کے مایکرو لیول کی چیز کے اوپر بات کریں وزیر آزم کی بات بالکل درست ہے کہ ایمنٹمنٹ ہونی چاہیے کانسٹیٹوشن میں موجود ہے اگر آپ چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں بیس سال پرانی مردم شماری کی بنیاد کے اوپر فرنڈ الوکیشن ہو رہے ہیں پروینشل فائننس کمیشن کی میٹنگ پیپس پارٹی نے کیوں نہیں بلائی بیس سال پرانی مردم شماری کی بنیاد کے اوپر آج بھی فرنڈ الوکیشن ہو رہا ہے وزیر آلہ صاحب نے خود مطالبہ کیا وزیر آلہ صاحب نے مطالبہ کیا وزیر آزم صاحب سے یہ بات کہی کہ جی سیمپلنگ کرائیں کرائیں دوبارہ سے کیا سینسلز ہوئے ہیں سینسلز تو ہونے چاہیے وزیر آزم عمران خان صاحب سے پوچھیں آپ تحریک احساب سے پوچھیں دیکھیں یہ تیہ تھا ہمارے ایجنڈے میں جو ہمارے ایجنڈے تھے حکومت کا حصہ ہے تھی بالکل تھی شیلال آلہ صاحبہ نوٹ چھاپنے کی مشہنی ملے تو کراچی میں کام ہوگا صبحی حکومت اختیارات نہیں دیتی تحریک احساب بھی بے بس ایمکیم بھی بے بس اور بے بس کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی نے دیکھیں یہ تو کوئی جواز نہیں ہے کہ ہماری صوبے میں حکومت نہیں ہے تو وفاق جو ہے وہ پیسے نہیں دے گی اور میں نے کہا میں بالکل مستند رقم بتا رہی ہوں کہ دس سرب چالیس کروڑ دینے تھے اور انہوں نے پانچ کروڑ ایلوکیٹ کی دیئے اس سے بھی کم اور جو یہ بات کر رہے ہیں پنجاب میں جو انہوں نے بلدیاتی نظام کا حل کیا ہے وہ سب کو معلوم ہے اور کے پی میں ان کا اپنا ہے ابھی بارش ہوئی تھی پورا سوشل میڈیا دکھا رہا تھا کہ کیا سسٹم ہو رہا ہے تو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں اور ریحان حاشمی مجھے اس میں سیکنڈ کریں گے ابھی پیپلز پارٹی نے بیک لکھ ہٹایا ہے کچھڑے کا جو کہ بہت بڑا کام تھا اور میں یہ مانتی ہوں کہ کراچی کی جو آبادی ہے اور جو روزانہ تینوں صوبوں سے انفلکس ہو رہا ہے کراچی کے مسائل ان رقومات میں جو کہ صوبہ سندھ سب سے زیادہ کراچی کو دیتی ہے کیونکہ یہ کراچی کا حق ہے یہ نہیں ہو سکتے پورے رہی بات ہم اگر بات کرنا چاہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی سترہ ممالک میں سائبر نائف ہے صرف کراچی میں ہم نے سائبر نائف لگایا دوسرا سائبر نائف بھی لے کر آ رہے ہیں سارے علاج پہ نہیں ہیں لیکن جو نمبر آف پیشنٹ ہے ہمارے ہسپٹلز پہ وہ بہت زیادہ ہے میں خود اپنا علاج روزانہ دون رہی نسیس بہترین فیزیو تیرپی یونٹ ہے لیکن نمبر آف پیشنٹ اتنا زیادہ ہے مگر کیا یہ سرکاری پیسے سے لگائے کیا؟ سائبر نائف جس کا بار بار ذکر کر رہی ہیں جگہ آپ نے فرام کیے کیا یہ سرکاری پیسے سے لگائے؟ جناب یہ ہماری حکومت کی اہلیت ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پوری دنیا میں سندھ کا نمبر چھٹا ہے جس میں جس کی مدد سے ہم نے کھر میں بھی بزلی بنائی جی میں یہ والے یونٹس پہ بھی آ رہی ہوں کہ یہ ہم دوسرا منگوار ہیں یہ ہم دوسرا منگوار ہیں اور فری آف کاسٹ پورا علاج ہو رہا ہے چاہے ٹراؤما سینٹر ہو چاہے نائی سی ویڈی ہو چاہے گمبٹ میں جو ہے کگنی ٹرانس پلانٹ ہو اور آپ کہیں گے کہ ایسا ہی یوٹی پرائیویٹ ہے لیکن کبھی بجٹ کی کتابیں اٹھا کے سندھ کی دیکھیں کہ سہت کا بجٹ اس سے شروع ہوتا ہے کہ ایسا ہی یوٹی کو انڈس کو نائی سی ویڈی کو کرن کو ہم کتنا جو ہے پیسے دیتے کیونکہ اگر ایک ایک باڈی کھڑی ہے انفرائسٹرکچر کھڑا ہے تو حکومت اس سے تو سپورٹ کرنی ہے میں یہ کہہ دوں کہ یہ سب کچھ بہت نہیں ہے میں کہہ دوں کہ یہ سب کچھ بہت نہیں ہے لیکن حکومت کی جو استطاعت ہے اس میں یہ ڈائریکشن سائی ہے ڈائریکشن ٹھیک ہے اور ڈسٹرک ہسپیڈلز کا بھی آپ حال بتا جاتی ہیں بہرحال ایک بریک کی طرف میں جانا ہے بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں ویلکم بیک عالمگیر خان صاحب کیا آپ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ کراچی کی آبادی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ہے نہیں میں اس پر یقین نہیں رکھتا اچھا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کیا آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اس کے لیے یقیناً پیسے تو ضروری ہے نہیں آپ کو اتنے پیسے چاہیے کہ جتنے آپ کے پاس موجود ہی نہیں 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 جب آپ سینسس کریں گے یا اس کا فائیف پرسنٹ ویلیڈیٹی چیک کریں گے تو اس پورے آپریشن کے لیے پیسے تو درکار ہے اتنے پیسے بھی نہیں ہے حکومت کے پاس اس کے آئی ڈونڈ نو یہ تو پلیننگ کے منسٹر بتائیں گے تو آپ نے جو لڑائیاں کریں سندھ کے وزیر آلہ کے ساتھ ادھر کبھی گٹر کا پانی کبھی کشرا لکھے گئے تو یہ لڑائی آپ نے وزیر آزم سب سے لڑی یہ لڑائی میں نے پارلیمنٹ کے کہ وہ گٹر کھول دے وہ کشرا اٹھا لے وہ سب کچھ کر دے جس شہر کی آبادی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ نہیں ہے بلکہ یہ غالباً کتنی سمجھتے ہیں آپ تین کروڑ سمجھتے ہیں نہیں ایک کروڑ ساٹھ نہیں سمجھتا دو یا دھائی کے قریب ہو سکتی ہے بٹ بٹ لیٹ می ٹیلیو اس پر ابھی بات چل رہی ہے اس پر یہ ایمکیو ایم نے یہ چیز ریس کی تھی سر سن تو لینا سر میرا سوال کرنے ہیں سوال کرنے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دھائی کروڑ کی آبادی یہ شہر کی اور دھائی کروڑ کی آبادی کے لیے جو آپ پلاننگ کرتے ہیں وہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کی پلاننگ کرتے ہیں آپ کی پلاننگ کی ٹھیک نہیں ہوتی بنیادی خراب ہے تو اس بنیاد کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے لڑائی آپ کو لڑنی چاہیے پی ٹی آئی کے اندر تو یہ لڑائی آپ کیوں نہیں لڑ رہے یہی تو بتا رہا ہوں مسود بھائی تو سن تو لینا یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو اس پر میٹنگ ہوئی ہے ہماری ایم کی ایم نے اس چیز کو ٹیک اپ کیا اس پر ہماری پلاننگ کے منسٹری نے ہمیں اس پر ساری پریزنٹیشن دی انڈر ڈسکشن ہے وزیر آزم صاحب بھی اس پر آن بورڈ ہیں ابھی کافی چیزیں ہونی ہیں یہ قبل از وقت ہے میں ان چیزوں پر بات کروں تو لہٰذا اس لیے توڑا سا اس کے لیے وقت دیں اور اس کا ایم کی ایم کے منسٹران نے اس چیز کو ٹیک اپ کیا تھا اور ان کو بھی انگیج کیا تھا پلاننگ منسٹری کی جانب سے اور میں اپنی ذات کا صرف آپ کو بتا رہا ہوں میں نے پارلیمنٹ کے فلور پر اس پر بات کی تھی رہی بات ایک اور چیز میں واضح کروں آپ نے جو سٹارٹ میں انٹرو میں میرے حوالے سے ایک بات کی وہ چونکہ میرے لیے بڑی اہم ہے سر میں ابھی بھی فکسٹ کی ایکٹیویٹی کر کے آ رہا ہوں تو جو کام میں پہلے کر رہا تھا اہمینے سے پہلے آج بھی وہ قائم ہے بس یہ ہوتا ہے کہ میں اب پرائم ٹائم کی خبر ہر ہفتے نہیں بنا سکتا تو کام ہمارا جاری ہے جب میں میڈیا پہ آتا ہوں لوگ کہتے ہیں اچھا یہ زندہ ہے جب میڈیا پہ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں مر گیا تو اسی لیے جلد ہماری مزید کیمپینز چلیں گی سبائی حکومت کی کوتائی اور نا اہلی کو جگانے کے لیے دوسری چیز جہاں وفاقی حکومت کا ایشو ہوتا ہے تو میں چونکہ اس حکومت کا حصہ ہوں میں ریلیونڈ منسٹریز کو پہلے انگیج کرتا ہوں اور اس لیول پہ ہم پروٹسٹ بھی کرتے ہیں ہم اپنے ان ہاؤس پروٹسٹ بھی کرتے ہیں ایشوز پر یہی سوال میں نے آپ سے کیا تھا جب آپ کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا میں کہا میں وہاں جا کے بہتر کام کروں گا یہی کام کرنا تھا تو وفاق میں گئے کیوں تھے ادھر ہی الیکشن لڑ دیتے بھائی اس پہ پورا پروگرام ہو سکتا ہے مصود بھائی کیوں گئے تھے بھائی یاگر یہی کام کرنا تھا کیا کام کرنا تھا سوری یہی جو آپ پہلے کر رہے تھے وفاق میں جانے ہی کیا ضرورت تھی میرے پاس لوگ آتے ہیں ان شکایات کے لیے میں نے پہلے کہا کراچی میں ایشوز بلدیاتی نویت کے میرے گھر پہ ابھی تک کوئی نہیں آیا پچھلے ڈیٹھ سال میں کہ آپ وفاق میں جائیں ہمارے لئے قانون سازی کریں وہ میرے پاس آتے ہیں کہ کچھرا صاف کریں گٹر کا مسئلہ کریں سیوریچ کا مسئلہ کریں پانی کا مسئلہ کریں تو میں ان کو رسپانڈ نہ کروں میں ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کروں میں ان کے مسائل حل نہ کروں اب جب عوامی یہ ایشوز لے کے آ رہے ہیں میں تو کام کروں گا اس پہ سند اسیمبلی میں بات کرنی تھی نا آپ کو آپ وفاق میں جا کے بیٹھ رہے ہیں اور وفاقی نوعیت کے معاملات ہی نہیں ہے آپ کو بانتے ہیں سنیں اپوزیشن چاہے سند اسیمبلی میں ہو چاہے سڑک پر ہو جہاں اپوزیشن میں کریئٹ کر سکتا ہوں چاہے ادارے کے اندر ہو چاہے سڑک پر ہو وہ میں کر رہا ہوں اچھا ریحان عاشمی صاحب آپ بھی حکومت میں ہیں پی ٹی آئی بھی حکومت ہے اور حکومت میں ہوتے ہوئے آپ اپوزیشن کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں یہ اپوزیشن کا کردار بھی ہے اور کچھ ہو بھی نہیں رہا سر حل کیا ہے دیکھیں میں پہلے تو تعاید کروں گا شہلہ صاحبہ کی بات کا لیکن گلہ کی بھی کروں گا شدید تنقید بھی کرتا ہوں اس بات پہ کہ آپ نے وزیر بلدیات نے لیٹسے کہ کوئی چیز آخری دنوں میں بلدیات کے آخری دنوں میں ہیلپ آؤٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ویا ڈپٹی کمیشنر آفیس یا کمیشنر آفیس کر رہے ہیں تو کدھر گیا جمہور کا نظام کدھر گئی روٹ لیول ڈیموکریسی کدھر گیا وہ کانسٹیٹوشن تو یہ اس میں اتضاد آتا ہے ان کی باتوں میں اگر آپ پھر سن سولیڈ ویسٹ کیوں بنائیں ہم تو بات بات کہتے ہیں بات بار اظہار کرتے ہیں اس بات کا کہ بلدیات کام کیا ہے وارٹرین سیوریج بلڈنگ کنٹرول ماسٹر پلان ایز بی سی اے یا سن سولیڈ ویسٹ کچھنا اٹھانا سارے کے سارے وزیر بلدیات کے پاس ہیں تو آپ بلدیات کو کیا دیں گے پھر سر یہ سن سولیڈ ویسٹ شرقی بھی زلہ شرقی بھی سن سولیڈ ویسٹ کے پاس ہے جی شرقی کو تو پہلے ہی انہوں نے ایگریمنٹ کر دیا تھا اور اس کا آپ دیکھ لیں میں تو فقط یہ کہتا ہوں سر یہ ایم کیم کے پاس ایم کیم کے جہاں پر لوکل کانسل ہے وہ بھی تو انہی کے پاس ہے نا آپ نے خود اختیار دیا ہوا ہے نہیں نہیں کینسل ہو گیا وہ کینسل ہو چکا ہے وہ بالکل تبدیل آپ گراؤنڈ پر دیکھیں بالکل بربادی ہے دیکھیں جتنے پیسے یہ سن سولیڈ ویسٹ کو دے رہے ہیں اس کا آدھا پیسہ دیکھ کر تو دیکھیں اتنی مشینری دے دیں اور اکاؤنٹی بلیٹی کریں ایسا نہیں ہو رہا بلڈنگ کنٹرول کی ویسے معاملات خراب ہوئے ہیں سندھ حکومت دیکھ رہی ہے جہاں جہاں پر دیکھیں پورشنز بن چکے ہیں سیورج کے نظام درم برم ہے سلکے برباد ہو گئیں سیورج کی بربادی کی ویسے سیورج لیک ہوتا ہے سلکے برباد ہو رہی ہے پرسان حال نہیں ہے اب دیکھیں جہاں تک تعلق ہے کہ روٹ لیول ڈیموکریسی کی بات کریں تھرٹی ارف کی بات کریں تو یہ یہ بلدیاتی نظام تو ہے نا کہ جس کو بہتر کرنا ہے جب تک بلدیاتی نظام بہتر نہیں ہوگا جب تک آپ آئین میں اس بات کو لازم نہیں قرار دیں گے اچھا ریان بھائی ریان بھائی ٹھیک ہے یہ بات ہی ہے مجھے ایک سوال کا جامعہ سا جواب دے دیجئے کہ جب وہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی یہی پیپلز پارٹی تھی اس وقت آپ نے دیکھا کہ انفرائسٹریکچر بن گیا مانس ٹرانسٹ کا اور خاصہ زبردست طریقے سے بن گیا نئی حکومت آئی جمعوت کا شکار ہے کیا نواز شریف صاحب کے دور میں کیا تھا اور جس طور میں کیا ہے دیکھیں نواز شریف صاحب کے دور میں اگر آپ منصوبوں کی بات کر رہے ہیں جتنے بھی میگا پروژیکٹس ابھی جو چل رہے ہیں جو وفاق کے ذریعے انتظام چل رہے ہیں وہ بنیادی طور پر گدشتہ ماضی میں جو ٹینئور تھا اس میں آغاز ہوا تھا اس کو کمپلیشن کی طرف جانا ہے وہ ڈیلے ہو چکے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس تیری کا منصوبہ ہو سرکلر ریلوے کا شروع کرنا اور اس میں تاتل آنا پھر ختم ہو جانا پھر اس کو وہ تاتل مجھا گیا سر وجہ کیا ہے کہ تحریک اصاف وفاق میں ہے تو یہ کام نہیں ہو رہا نواز شریف تھے تو ہو رہا تھا وجہ کیا ہے نہیں نہیں میں اس کے اوپر میرے پاس کوئی ایسی لوجیکل ریزن موجود نہیں ہے کوئی نہیں شیلل علیہ صاحبہ آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے کہ جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی پھر بھی کام ہو رہا تھا دیکھیں میں میں دو تین باتیں کروں گی پھر ہمارا پریگرام ختم بھی ہو رہا ہے کیونکہ دور بیٹھے میں تو ہماری آوازیں اور ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں یہ جو موجودہ حکومت ہے اس میں جو وفاق کے منصوبے چل رہے تھے میں نے آپ کو پہلے ہی مرحلے میں بتایا کہ ان کی فنڈنگ روک دی گئی تھی پھر اس کے بعد یہ جو ابھی بھی ایلوکیٹ کیے ہیں انہوں نے تھوڑے بہت پیسے یہ سیپٹیمبر کے بعد ملیں گے تو یہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتے اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب نے بھی یہ پریگرام شروع کیا تھا تو ان سے یہی کہا تھا کہ یہ آئین کے خلاف ہے کہ وفاق خود ہاتھ میں لے کے کام کرے اس سے بڑے مسائل آئیں گے اور وہ بڑے بڑے میٹرو جو انہوں نے پنجاب میں جلدی سے بنا لیے سندھ کا بہت ہی چھوٹا تھا بارہ کلومیٹر یا اس سے کچھ لیکن وہ نہیں بن سکا کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ایک تو یہ بات ہے دوسری بات جو ہے وہ میں یہ کہوں گی کہ دیکھئے یہ جو زیڈ ایم سیز ہیں جب تک یہ ریزولوشن نہ پاس کر دیں کہ ہم کچھڑا نہیں اٹھا سکتے اس کو آؤٹسورس کر دیں اس وقت تک حکومت سندھ یہ نہیں کر سکتی انہوں نے ریزولوشن پاس کی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ سالیڈ ویسٹ کو دیا ہے سالیڈ ویسٹ جتنا راؤنڈ کرتی ہے کچھڑا اٹھانے کے اس پر راؤنڈ کے انہیں پیمنٹ کی جاتی ہے اور میں ہم نے جب ابھی یہ بیک لوگ صاف کیا یہ بہت بڑا کام تھا دس دس سال سے لوکل گورنمنٹ نے کچھڑے نہیں اٹھائے تھے تو وہاں پر ہم سب نے یہ کہا تھا کہ اس کے جو ویزٹ ہے سالیڈ ویسٹ کے یہ بڑھائے جائیں اور میں ایلزام کراچیوں میں ایک میں بھی نہیں گئی میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کیونکہ ہم سارے یہاں پر کراچی کے نمائندے بیٹھے اور یہ اس سے متفق بھی ہوں گے دیکھئے کراچی جو ہے وہ ڈھائی کڑوڑ سے تجاوز کر رہا ہے اور ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم کراچی کو اپنے آپ کا رپریزنٹیٹیف کہتے ہیں کہ ہم باقی صوبوں سے درخواست کریں کہ اپنی صوبائی معاشی پولیسی بہتر کریں روزانہ کی بنیاد میں کراچی میں انفلاکس آ رہا ہے کیسے انکروچمنٹ ہوتی ہے پھر پرانی سیورش سسٹم ہے اس میں آبادیاں بڑھ رہی ہیں اتنی جگہ نہیں ہے بہت مسائل ہیں اگر ایک سینسس کیا جائے کہ کتنے صوبوں کے لوگ کاما کون سے صوبوں کے لوگیاں بیٹھیں ایک مختصر سے بریک کے بعد پروگرام میں پھر خوش آمدید میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے ورنہ میں چاہتا ہے کہ کسی کنکلوجن کی طرف جاتے ہیں مگر کنکلوجن اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں واقعی سنجیدہ ہیں بلاور بھٹو زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ کراچی کے بیٹھیں ہیں انہیں کام کرنا ہے تو کام نظر آنا چاہیے عمران خان کے وعدے ہیں وہ سمجھتے ہیں کام ہونا چاہیے تو کام نظر آنا چاہیے اسی طرح ایمکیم اگر دعویٰ کرتی ہے کہ وہ کراچی میں کچھ کرنا چاہتی ہے تو کام نظر آنا چاہیے جب تک کام نظر نہیں آئے گا ہم یہی کہتے رہیں گے کہ کراچی سے وعدے تو ضرور کیا جاتی انہیں وفا نہیں کیا جاتا اجازت دیجئے اللہ حافظ